تاخراتوں میں مختصر بیان یا کوئی مختصر پروگرام مزید میں اجتماعی طور پر لینا کیسا ہے یاد رکھو ایک ہے حدیث اور ایک ہے منشہ رسول او جی منشہ رسول یہی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے اس لیے یہ بیانات رکھنا خلاف سنت نہیں ہے ہاں جی کیونکہ اصل ہے لوگوں کو ہدایت اور یہ نبی کا منشہ ہے لہذا بیان رکھنے میں کوئی حرج نہیں اب رہی گئی یہ بات کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر اس کی دلیلہ مانگتے بٹھے تو تم دلیلہ ہاں نہیں دے سکتے بس منشہ رسول سمجھ کے اس پہ عمل کرو ہاں جی ہر چیز خران میں یا حدیث میں ملنا ضروری نہیں ہے اس لیے ایک تیسری دلیل ہے امت کا تعامل امت کا مسلسل جو عمل ہے نا وہ اجمائے امت کہلاتا ہے اور اجمائے امت بھی دلیل ہے اب مثلا ایک مہینہ تراوی کی نماز جمع سے پڑھنا اس کی دلیل نہ خران میں ہے نہ حدیث میں کہیں نہیں ہے حدیث میں بس اتنا ہے ہم وہ نماز پڑھنے کے واسے آئے تھے آپ کیوں نہیں آئے آپ نے فرمایا اس لیے مجھے اندیشہ ہوا تمہارے شوق کو دے کر کہیں اللہ یہ نماز تم پہ فرض نہ خرار دے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ سے مشورہ طلب کیا ہے میں یہ چاہتا ہوں وہ نماز جو حضور نے ہمیں تین راتوں تک پڑھائی تھی میں وہ نماز پھر سے جاری کروں صحابہ نے کہا جو کام حضور نہیں کرے تم کیسا کر رہے ہیں حضرت عمر نے کہا اس لیے کہ حضور کوئی اندیشہ تھا کہ امت کے شوق کو دیکھ کر یہ نماز کہیں فرض نہ خرار دی جائے اب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گیا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا اب کوئی حکم نیا نازل نہیں ہونا ہے لہٰذا منشہ رسول کے مطابق حضرت عمر نے بیس رکعہ ترابیخ کا متفخہ صحابہ کے رائے پر فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر فعبی بن قعب کو حکم دیا کہ آپ مردوں کو قرآن کریم ترابی میں پڑھائیں امامت کریں تمیم داری کو حکم دیا آپ ترابی میں قرآن سنائیں عورتوں کو تو جیسے مردوں کے لئے ترابی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے تو ایک مہینہ یہ صحابہ نے نماز پڑھی ترابی کی تم بلے گے قرآن میں نہیں ہے نہ ہے ہر جیس قرآن میں ملنا ضروری نہیں ہے قرآن ہیڈ لائن سے وہ ایک بات سمجھ میں قرآن میں اصول بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تشریح کے لئے اللہ نے اپنے حبیب کو مبوض فرمایا قرآن میں سب باتاں ہوتے تو نبی کی کیا ضرورت ہی جی نبی آئے ہی اس لئے لِتُبَيِّنَا لِنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ اللہ نے فرما جو خوم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت آپ فرمائیں اور ہر بات حضور کی حدیث میں ملنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعد میں حالات بدلتے چلے گئے لہٰذا صحابہ کے اجماسے پورے مہینے تک تراوی پڑی گئی اب تم بلیں گے اہلِ حدیث جو ہے انہوں آٹھ بلتے ہیں تو یاد رکھو وہ آٹھ قیام اللیل ہے وہ وہ تراوی نہیں ہوتی وہ ہاں جی وہ قیام اللیل یعنی تحجد وہ تو حضور روز پڑھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی بخاری مسلم کی حلیث ہے ان سے پوچھا گیا حضور کی رات کی نماز کتنی ہوتی تھی آپ نے فرما حضور کی رات کی نماز چاہے رمضان ہو یا غیرِ رمضان ہو گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں ہوتی تھی گیارہ رکعات بلت ہو آٹھ تحجد کی تین ویتر کی ایوہ سمجھ میں تو تراوی علگ ہے قیام اللیل علگ ہے کنفیزن ہو گیا ان کو آو جی انہوں نے تراوی کو بھی قیام اللیل سمجھ کے آٹھ کہا لیکن صحابہ کا اجمع ہے بیس رکعات اور پورا مہینہ اب آٹھ والے انہوں حدیث میں آٹھ ہی چھے بڑھے بہت اچھا ہے لیکن جماعت سے کتے دن پڑھائے حضور تین تو تین دن پڑھ لے کے تم گھر کو چل جا کے سو جاؤ کہ ہر بار بار کیوں اٹھ کے آ رہے ہیں یہ پورے مہین ہے تم تراوی پڑھ لے اس کی دلیل حدیث میں ہے ہی نہیں حضور نے ایک مہینے تک جماعت سے تراوی پڑھائی نہیں ضعیف حدیث میں بھی نہیں آجی تو آٹھ والے بھی پورا مہینہ پڑھ رہے ہیں پورا قرآن ختم کر رہے ہیں انہوں حالانکہ تین راتوں میں حضور نے قرآن ختم نہیں کیا تھا پھر یہ ایک مہینے کی دلیل کیا ہے پورے قرآن کی دلیل کیا ہے تو اجماعی صحابہ پہ آنا پڑھیں گا جب ہی در آئے تو بیس بھی پکڑنا ہی پڑھیں گا ان کو آجی بہرحال تم بحث میں نکو جاؤ آجی یہ بحث عالمہ کا کام ہے اب تم عوامن ناس ہے نا تمہاراں کو جتا پڑھو بھلے پڑھتے رہ آجی سچ ہوں گا تو عالمہ کو سواب ملیں گا غلط ہوں گا تو عالمہ پہ بوجھ رہیں گا آجی ہمارے ملتے ہیں کہ میری وقلی تیرے پہ ڈھک لی میں موکلی کے موکلی اللہ رو کیا مطلب جی بحث کرتے ہیں تم بحث کیوں کر رہے آجی عالمہ کر لیں دیں بحث تم جہاں ایک سوئی کے ساتھ عبادت کرتے رہا تو بہرحال تو تاہراتوں میں مختصر جو بیان ہوتے نا بیان تو کرنا ہی چاہیے اب تم بلیں گے حدیث میں ہے کیا اے بہت سارے باتیں حدیث میں نہیں ہیں مگر تو برابر عمل کر رہا ہمارے ہاں ایک بحث چلی تمہارے بولوں کیا لگو بولوں کی شب میراج میں ہمارا بیان ہوتا ہے اب ہمارے عالم آبجیکشن لیے اے یہ بیدت ہے آہ اللہ بیدت کیسا ہوا رہے بھئی اللہ کے رسول میراج سے تشریف لائے تو واقعہ بولے نہیں بولے بولے پھر ہم بھی اللہ کے نبی کی اتباب ہے ہم بھی واقعہ بڑھ رہے ہیں اللہ بلے حضور یہ کچھ مرتبہ بولے تھے اور تم ہر سال کیسا بڑھ رہے ہیں اے بولا اس کی دلیل میں لاتا ہوں یہ جو لڑکیاں کے مدر سے ہے نا لڑکیاں کے یہ دارروماں لڑکیاں کے بولا اس کی دلیل ایک حدیث پیش کرو حضور کے زمانے میں لڑکیاں کے مدر سے تھے کیا وہ دلیل بیان کرتا ہوں میں بھی یہ شب میراج کے بیان کرتا ہوں انہوں آپ تک لائے نہیں میں بھی نہیں لائے ایک اہلِ حدیث والا بھر کو فون پہ بولا مل صاحب اگر فجر کی سنت چھڑ گئی تو کب پڑھنا چھڑ گئی تو چھڑ گئی اب سورج نکل نہیں مد خضا کرنا فجر کے بعد پڑھنا ہے فجر کی سنت چھڑ گئی نہ تو فضر پڑھ کے پھر پڑھنا پڑھتے ہونا اس کو یکی جب بلا میں بلا اللہ کے نبی ایسا پڑھے تھے کیا فرض کے بعد سنت پڑھے تھے کیا یہ حدیث بول میرے اب تک فون کر رہا ہوں انہیں دو تین سال ہو گئے لوگاں کیا ہے عوام کو دیوانا بناتے عوام کیا ہے ان کو نیا نیا ہنا ان کو بھی اچھا دیکھنا وہ ہاتھاں اٹھانا انہوں نے ایک بہت اچھا دیکھنا ہے ایسا جی پاواں پہلا کے پڑھنا پاواں پہلا کے پڑھنا بہت اچھا دیکھتا نیا نیا ہے نا جی پاواں پہلا اور بھیر چلو وہ کرے تو کرے اب یہ ٹوپیاں لگا کے نماز پڑھنا درہا الگی دیکھ رہا لوگوں کو تو انہوں کیا کرے ٹوپیاں پھک کیا جا رہے مسجد میں اے بڑھ کے سیر سے نماز نہیں ہوتی کیا میں بولتا ہوں بھئی ضرور ہوتی کیوں نہیں ہوتی بھئی مردے کے لیے تو یہ نافسے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے ایو جی پھر باقی پہ ان کے کہی کوئی نماز یوں بھی ہوتی نا یاد لکھو دین کو اپنی خواہشات کے تابع نہ کرو تم اپنے خواہشات کو دین کے تابع کرو ہے جی تو ایتے باریک باتہ میں نہیں پڑھنا ہر چیز کی دلینہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے بہت سری چیزیں تمہارے پر دلینہ نہیں ہے تم برابر چلا رہے بغر دلینوں کے موسیقی موسیقی